انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر کلم کرتی ہے جو حرام کو ترک کرے گا تو زخ اس پر ترک ہوگی ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے ایسی دعا کبھی مت مانگنا لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہ سکے یہ دعا ضرور مانگنا اکل کے بڑھانے اور تیز کرنے پر سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز نماز ہے غصہ بہت بری چیز ہے یہ کل کو کھا جاتا ہے زندگی میں اپنی مرضی کے فیصلے اکثر مہنگے ہی پڑھتے ہیں ان کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اپنی منزل کا راستہ دوسروں سے پوچھو گے تو بھٹک جاؤ گے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمیدہ نہ ہو اکر جتنی زیادہ ہو اتنی شدہ سے ٹوپتی ہے اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مہبر پر پلٹ کر آتا ہے مخلص دوست کی پانچ نشانیاں وہ آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتا ہے اور دکھ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرے گا اور آپ کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کے لئے دیار ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئے گا وہ آپ کے جذبات اور مشکلات کا احساس کرتا ہے اور آپ کو سمجھتا ہے ایک سچا دوست ہمیشہ آپ کے لئے وقت نکالے گا وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا اور آپ کے ساتھ وقت گزارے گا کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا آپ کو کسی سے محبت ہوگی آپ خوش ہوں گے پھر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ صحیح انسان نہیں ہیں ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سامپ ہیں پر آپ محبت کم نہیں کرنا جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا ان چھے کاموں میں کبھی جلدی نہ کریں کھانا کھانے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں کسی سے محبت کرنے میں کسی شخص کو مکمل جاننے میں کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں اور کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں اکثر اوقات سچ کروا نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو ظلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ظلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے مرد جب بولتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن جب عورت کہتی ہے کہ میں چھوڑ دوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا دامن چھوڑا کر بہت دور جا چکی ہے جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو پرائی سے دور رکھتے ہو تو وہ آپ کو لوگوں کے ہاتھ اور اسفہ نہیں ہونے دیتا پیسہ وہ سابون ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داگ صاف کر لیتا ہے جن کے پاس زیادہ ہے ان کی عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں جس کو آپ کی سوچ ناممکن سمجھ رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ممکن ہوتا ہے موسیقی